اسلام علیکم میں محمد ارشد قریشی تیریک ٹی وی کراچی سے مخاطب ہوں اور آج ہم بات کریں گے ریڈیو کی جدید دور میں افادیت پہ تو کئی لوگوں کو ماننا یہ ہے کہ ریڈیو کی افادیت جدید دور میں کئی ٹیکنالوجی آنے کے بعد کم ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان کے بلکہ دنیا میں بھی کئی ایسے لسنرز کلب ہیں جو ریڈیو سننے والے لوگوں کے کلب بنائے گئے اور وہ باقائدگی سے ویکلی کوئی میٹنگ کرتے ہیں یا پھر وہ انڈویجولی طور پر سنتے ہیں تو ریڈیو کی افادیت میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ ریڈیو آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے اور اسی حوالے سے یہاں پھر ایک انٹرنیشن ریڈیو لسنرز آلگنائزیشن کی جانب سے ایک لسنرز کی میٹنگ منقیت کی گئی ہے جس میں کئی لسنرز دوست شامل ہیں تو اب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ریڈیو کیا اس وقت بھی بڑے ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں جلیل دحمد حاشمی صاحب سے اسلام علیکم جلیل حاشمی صاحب بڑی ٹیکنالوجی دنیا میں وارد ہو چکی ہیں بہت کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ٹی وی ٹی وی کی جگہہ لیڈی لیڈی کی جگہ دوسری ٹیکنالوجی یا بلپ کی جگہ پہ ٹیوب لائٹ ٹیوب لائٹ کی جگہ پہ لیڈی کئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اسی طرح ریڈیو بھی کئی ٹیکنالوجی پہ منتقل ہوا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو نئی ٹیکنالوجی آنے کے بعد ریڈیو کی افادیت کم ہو گئی ہے آج آپ یہاں ریڈیو کے حوالے سے ہے کسی میٹنگ میں تو کیا واقعی ایسا ہے یہ بلکل ایسا نہیں ہے اس کی افادیت اپری جگہ مسلمہ حقیقت ہے قائم ہے کیونکہ جدید دور ہے تو جیسے دنیا ترک کے جدید ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے اس کی بھلے شکل و صورت چینج ہو پہلے دو سیلوں والے ریڈیو آگتے تھے اب وہ انگلی شمسی توان آئی والے آگئے ہیں تو اس کی شکل چینج ہو گئی اس کے بعد یہ موبائل کی صورت میں آگیا تو وہ انٹرنیٹ کی صورت میں مگر اس کا نام ریڈیو ہی رہا ہے اور اس کی حقیقت مسلمہ ہے کہ وہ ریڈیو جو کی جو نشکیات ہے یا اس کی افادیت ہے اس کی کم نہیں ہوئی اس کی افادیت روز بر روز بڑھتی جا رہی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایس ایم کتنا پاپولر ہے آخر تو وہ بھی ریڈیو ہی گئے ہاں تو ناظرین جلیل آشمی صاحب کا ماننا ہے کہ ریڈیو کی افادیت میں کبھی بلکل ہرگز واقعہ نہیں ہو اور یہ خود بھی بہت پرانے ریڈیو سننے والے ہیں اسی طرح یہاں پر ایک دوسرے صاحب موجود ہیں شاہ نواز جسکانی صاحب تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رہا ہے سلام علیکم جسکانی صاحب کیا واقعی ایسا ہے کہ ریڈیو کی افادیت میں آپ تو بڑے پرانے سننے والے ہیں کوئی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کوئی کمی واقعہ ہوئی ہے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے نہیں ریڈیو کی تو آج افادیت کم نہیں ہوئی ہے میں تقریباً 1991 سے ریڈیو کی نشکہ سنتا آ رہا ہوں اور ریڈیو سے بہت معلومات بھی حاصل کی میں نے اور اس سے بہت اچھے دوستو ہی مجھے ملے لیکن ریڈیو کی افادیت کم نہیں ابھی دن با دن ریڈیو کے لسنر بھی بڑھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ریڈیو کو سن رہے ہیں اس سے لطف انداز پروگراموں سے ہو رہے ہیں ان میں بہت معلومات مل رہی ہے تو شانواز جسکانی صاحب کو موقع تقریباً جلیل آشمی صاحب سے ملتا ہے جلتا ہے تو اب ہم یہاں پر ایک محترمہ سمیرہ اکبر صاحبہ موجود ہے جو فیصلہ بات سے یہاں اس میٹنگ میں آئی ہے اور یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم ان سے اس وقت ملقات کر رہے ہیں ہم علم ہوئے کہ یہ ریڈیو کی اردو نشریات کے حوالے سے پی ایس ڈی کا ایک مقالمہ بھی تحریر کر چکی ہے جو انہوں نے سبمیٹ بھی کرا دیا ہے تو اب ہم اسی حوالے سے محترمہ سمیرہ اکبر صاحبہ سے محبت کریں اسلام علیکم مہم ہمیں ابھی پتہ لگا کہ آپ پی ایس ڈی کے حوالے سے اردو نشریات پر ریڈیو کی اردو نشریات کے حوالے سے بہت کام کیا ہے اور آپ کا یونیورسٹی لسنرس کلہ فیصل آباد بھی ہے جس کی آپ پریزیڈنڈ بھی ہے تو آپ نے ایسا کیا اس میں آپ کو کس چیز نے اٹرک کیا کہ پی ایس ڈی پہ دوسرے بھی کئی سبجیکٹ تھے جن پہ آپ مقالمہ تحریر کر سکتی تھی آخر ریڈیو نشریات پر ہی کیوں ریڈیو نشریات پر اس لیے کہ آج بھی معلومات کا ایک اتھینٹک جو ذریعہ ہے وہ ریڈیو ہے اور مختلف ممالک کے بارے میں اگر ہم نے معلومات حاصل کرنی ہے تو ہم سب سے پہلے وہاں کے ریڈیو تک رسائی حاصل کریں گے تو میرے خیال میں دنیا کو صحیح معنوں میں گلوبل ویلیج ریڈیو نے بنایا ہے اس کے بعد بہت سارے ذرائع ابلاغ آگئے ہیں جن میں انٹرنیٹ ہے موبائل ہے اور ججی ٹیکنالوجی ہے تو جیسے یہ ایک آج کل خیال کیا جاتا ہے کہ ریڈیو کا دور ختم ہو گیا ہے یا ریڈیو نے دم توڑ دیا ہے اسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے یا اس پہ تحقیق کرنے کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا میں نے پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک کی اردو نشریات ہیں شارٹ پیپر ان کا جائزہ لیا ہے اس کے علاوہ جو آن لائن نشریات ہیں پوری دنیا میں جنہیں ایف ایم یا آن لائن چینل کہتے ہیں ان پہ بھی میں نے تحقیق کی ہے ایف ایم چینل کو عمومی طور پر کمیونٹی چینل کہا جاتا ہے یا کمیونٹی ریڈیو کہا جاتا ہے لیکن اب جتنے بھی ایف ایم چینلز ہیں ان کی نشریات انٹرنیٹ پر ان کی ویب سائٹ پر ہمیں بڑاہ راست سماعت کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ چینلز کمیونٹی چینل نہیں رہے بلکہ بینل اقوامی چینل بن گئے ہیں اب میں وائس اف او سلو کی نشریات بھی اپنے موبائل پر سن سکتی ہوں اس کے علاوہ میں ریڈیو پاکسلونہ سپین کی نشریات بھی سن سکتی ہوں اپنے ریڈیو پر اس طرح سے جدید ٹکنالوجی نے ریڈیو کو غصت دی ہے ریڈیو کو بڑھایا ہے اس میں کمی ہرگز بھی نہیں آئی جیسے آپ پہلے مثال دے رہے ہیں کہ پہلے روشنی کے لیے بلب ہوتا تھا پھر ٹیوب لائٹس آگئی پھر اس سے جدید ٹکنالوجی آگئی تو جدید ٹکنالوجی کا مقصد اس چیز کو بہتر انداز میں پیش کرنا ہے میرا یہی خیال ہے کہ جیسے جیسے ٹکنالوجی بتر رہی ہے ریڈیو میں مست آ رہی ہے ریڈیو کی افادیت اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود ہے جیسے زمانہ قدیم میں تھی بہت شکریہ تو ناظرین یہ کنفرم ہے یہ بات سب سے جو رائلی ہے کہ ریڈیو کی افادیت میں کوئی کمی نہیں آئی ریڈیو اس جدید دور میں بھی اپنی افادیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح میڈم سمیرہ نے بات کی اور میں نے ابتدائی کلمات میں ان کے کہا کہ یہ ایک مقالمہ انہوں نے تحریر کیا ہے اور شاید اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ جب ریڈیو پر کوئی پی ایچ ڈی کا مقالمہ تحریر کر رہا ہے تو ریڈیو کی افادیت اب بھی اپنی جگہ پر قائم و دائن ہوئے تو اس طرح ریڈیو کی افادیت پہ یہ مختلف قلبوں کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے اور جہاں پر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو سننے والوں کی تعداد اس وقت بھی شارٹ ویب پہ ایف ایف ایم پہ بہت زیادہ ہے محمد عرشد قریشی تحریر ٹی وی دراجی